بسم اللہ الرحمن الرحیم پسٹیر سٹوڈنٹ آج ہم پسٹیر فیزکس یونٹ ون میجرمنٹ میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک سمجھانے والے ہیں ٹاپک کا نام ہے فیزیکل قوانٹٹی یہ ٹاپک بہت ضروری ہے کیونکہ ایس ٹاپک میں ہم سٹڈی کریں گے میجرمنٹ فیزیکل قوانٹٹی یونٹ مگنیٹیوٹ بیفور نائنٹین سکسٹی سسٹم اپ یونٹ اور آفٹر نائنٹین سکسٹی سسٹم اپ یونٹ اور سسٹم اپ یونٹ جس کا ایسا یونٹ جس ڈیوائیڈیوٹ جس ڈیوائیڈیوٹ اینٹو تری ٹاپک یہ ٹاپک اسی وجہ سے ضروری ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ فیزیکل ایس ڈا سائنس آف میجرمنٹ تو فیزیکس کو سمجھنے کے لیے یہ ٹاپک بہت ضروری ہے تاکہ ہم بیسک سے اس پہ سمجھے تو ہمارے لئے نومریکل اور یونٹ کو کنوارٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی ہم اس سال کے طور پہ اس چپٹر میں ہم پڑھیں گے یونٹ اب یونٹ سے ہمیں چیزوں کی پہچان ہوتی ہے فار اگزامپل اب ہمارے لینک کے لیے مختلف قسم کی یونٹ یوز کرتے ہیں فار اگزامپل میٹر یاٹ میٹر یاٹ انچ پھوٹ تو یہ سب ہم لینک کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم مارس کے لیے کلوگرام یوز کرتے ہیں سیر یوز کرتے ہیں ہم اس طرح لیڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح ہم ٹان یوز کرتے ہیں من یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ اس یونٹ کو کنورٹ کرنا کیسا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے میرمنٹ کو کہ میرمنٹ ہوتا کیا ہے تو میرمنٹ کا مطلب ہے سب پہلے ہم میرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے 195 کلومیٹر so you can see here we convert 195 we compare 195 with a standard کلومیٹر so here کلومیٹر is a standard اور اس کے بعد ہم study کریں گے کہ what do you mean by unit unit کا مطلب کیا ہے ہر چیز کا اپنا ایک unit ہوتا ہے for example mass کا unit kilogram ہے length کا unit meter ہے time کا unit second ہے current کا unit ampere ہے temperature کا unit calon ہے تو یہ کیوں ہے اسے چیزوں کی پہچان ہوتی ہے اور اسے ہم ایک quantity دوسرے میں convert کر سکتے ہیں so یہاں فی unit کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ a standard which things are compare a standard which things are compared is called unit for example kilogram is a unit meter is a unit second is a unit ampere is a unit etc so ہم اس کو compare کر سکتے ہیں چیزوں کے ساتھ اور پھر اس کو اپنی ایک پہچان بنی گی تو unit کی وجہ سے ہم دیرز مرہ زندگی میں چیزوں کو پہچان ہمتے ہیں پار اگر آپ ایک دکانگار کے پاس جائے اور اسے کہے کہ مجھے چین نہیں دے دے تو وہ آپ کی بات کو سمجھ گیا لیکن وہ آپ سے کہے گا کہ ہم کتنا اگر آپ اسے بتائے کہ مجھے پانچ کلگرام شگر چاہیے تو وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا کیونکہ آپ نے ایک سٹینڈرڈ بتایا کلگرام یا اگر آپ سیر کہے یا من کہے تو وہ آپ کی بات کو پہچان جائے گا تو یونٹ ہماری روزمرہ زیندگی میں بہت اہم ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم چیزوں کی کیا کر سکتے ہیں پہچان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور quantity ہے جو فیزک میں use ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہے magnitude what is magnitude magnitude کا بھی مطلب unit کی طرح ہے کہ a number a number with a proper unit a number with a proper unit is called magnitude for example 2 kilogram تو 2 یہاں پہ ہمارے پاس ایک number ہے اور kilogram ہمارے پاس unit ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں magnitude اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک اور quantity ہے اس کو ہم کہتے ہیں physical quantity so know what do you mean by physical quantity physical quantity کا مطلب کیا ہے physical quantity those quantity those quantity ایک ہمارے پاس ہے before 1960 ہمارے پاس system up units کیا تھا اور اس کے بعد ہے after 1960 ہمارے پاس system up unit کیا تھا تو یہاں پہ دیکھیں before 1960 ہمارے پاس system up unit تے وہ تین تے ایک کو ہم کہتے تے c g اس system up unit دوسرے کا نام تا put pound second system up unit اور تھرڈ کا نام تا m k اس system up unit یہاں پہ ہمارے پاس first کیا ہے c g system up unit دوسرا تا put pond second system and the third one is m k system up unit اب put pod second system کو ہم دوسری الفاظ میں British Engineering System up unit بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر ہم یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس system up unit میں before 19 سے 3 قسم کے unit تھے تو اس میں ہم زیادہ طور پہ جو use کرتے تھے ایک تھا ہمارے پاس length دوسرا ہمارے پاس تھا mass اور تیسرا ہمارے پاس کیا تھا وہ time تھا اب اگر ہم system up unit کو define خری تو system up unit کا مطلب ہے a complete set up unit a complete set up unit اس کا lot system up unit اب complete set up system up unit میں ہم پہ discuss کریں گے basic unit کو derived unit کو اور supplementary unit کو again before 1960 یہ تین قسم کے unit یہ تین قسم کے system تمام دنیا میں تھی اب یہاں بھی یہ ہمارے پاس length ہے یا ہمارے پاس mass ہو یہ time ہے اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے کی cgs system یہ زیادہ طور پہ use ہوتا تھا فرانس رہیں تو cgs system کے مطلب یہاں پہ جو length unit تھا وہ تا centimeter the unit of length in cg system is what centimeter mass کا unit cgs system میں gram اور time کا unit کا second اب اگر ہم foot پون second یا british engineering system کی بات کرے تو یہاں پہ اس system میں link unit foot force unit upon is the unit of force لیکن یہاں پہ mass لے لگ 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 اسی طرح time second is the unit of time اب اگر ہم entry system کی بات کرے تو یہاں پہ m سے مطلب ہے meter اور meter is the unit of length meter is the unit of length اسی طرح k for kilogram and kilogram is the unit of mass and second as the unit of time اب یہاں پہ یہ mks system یہ system تو england میں use ہوتا تھا لیکن mks system یہ اس وقت تمام دنیا میں use ہوتا تھا لیکن اس کی تعداد صرف اور صرف 3 تھی لیکن بات میں 1960 میں اس کی تعداد 7 ہو گئی اور اس کو نام دیا گیا اس آئی سیسٹم which types of سیسٹم اس سیسٹم سیسٹم انٹرنیشنل تو سیسٹم انٹرنیشنل کو مجید 3 ہیسٹم میں divide کیا گیا ایک کو نام دیا گیا base physical quantity دوسر کو نام دیا گیا divide physical quantity اور تھر کو نام دیا گیا supplementary supplementary system offered system of units اب یہاں پہ base physical quantity کو ہم تو discuss کریں گے لیکن base physical quantity میں ہمارے پاس کتنے unit ہوتے ہیں ہمارے پاس seven units ہوتے ہیں اب یہاں دیکھیں what do you mean by base physical quantity so base physical quantity کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں explain can can be define is called base physical quantity base physical quantity کہ ہمارے پاس تعداد کتنی ہیں تو اگر ہم base physical quantity کی تعداد دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس base physical quantity کی تعداد seven ہے تو یہاں پہ ہم table بناتے ہیں for example یہ ہمارے پاس quantity ہے base physical quantity اور یہ ہمارے پاس اس کے ہے basic base unit اور یہ اس کا کیا ہے sample ہے اب یہاں پہ quantity میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے length ہے اس کے بعد third number پہ ہے time اس کے بعد ہی electric current electric current five number پہ ہے temperature six number پہ ہے six number پہ ہے amount of substance amount of substance اور seven number پہ ہے اس کو ہم کہتے ہے intensity intensity of light تو اس کو ہم کہتے ہے quantity base quantity اب اگر ہم base unit کی بات کرے تو link کا جو basic unit ہے وہ کیا ہے وہ ہے meter اسی طرح mass کا جو basic unit ہے وہ ہے kilogram اس میں فرق ہے یہ ہے base quantity اور یہ base unit اسی طرح اگر ہم time تو یہ ہمارے پاس کیا ہے second ہے electric current کا ہمارے پاس base unit کیا ہے ampere ہے اسی طرح temperature کا ہمارے پاس Kelvin ہے amount absorption کا ہمارے پاس mol ہے اور intensity of life ہمارے پاس candela ہے لے کے یا بس ایک لفظ لے کے a تو a forward impere کیونکہ یہ اندازان کا نام ہے اسی طرح Kelvin کے لئے K لے سکتے ہے Mol کے سکتے M O L اور candela کے لئے لے سکتے C D لے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو mass کا unit کیا ہے کلوگرام ہے اور یہ بھی کسی چیز کو مئیہ کرنے کے لئے use کرتے ہیں تو اسی طرح amount of substance کو بھی ہم chemistry میں کسی چیز کو کسی quantity کو مئیہ کرنے کے لئے use کرتے ہیں اب ایک جگہ پہ دو ہم کلوگرام use کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت small ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم chemistry میں لفظ کیا use کرتے ہیں mall اس کے علاوہ ہم discuss کریں deride units what do you mean by deride units deride units کا مطلب کیا ہے deride unit کا مطلب ہے دیکھیں deride units deride units those those units which form by the multiplication by the multiplication and division of base physical quantity is called deride units remember deride units کو نہ تو ہم add کر سکتے ہیں اور نہ subtract کر سکتے ہیں صرف اگر ہم basic unit کو multiply کرے یا divide کرے تو اس سے جو unit ہمیں ملتی ہے they are called deride units for example اب یہ ہمارے پاس quantity ہے اور یہ اس کا unit ہے اور یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا ہے base units deride units interim of what base unit تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں for example ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ہے area تو area کو ہم لیکھ سکتے ہے area کا unit ہے وہ کیا ہے meter square تو ہم لیکھ سکتے ہے area کیا ہے length the unit top تو ہم کہ سکتے ہے length multiply length تو یہاں سے آپ دیکھیں meter meter so what meter square اسی طرح volume volume unit ہوتا ہے meter cube تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں volume ہے length multiply length multiply length تو کیا بنا meter cube اسی طرح اگر ہم دیکھیں density تو density کا unit ہوتا ہے mass per unit volume تو density کا unit ہو گیا kilogram per meter cube اب یہاں پہ density کو ہم represent کرتے rho سے اور یہ برابر ہوتا ہے mass per unit volume تو that is kilogram اور اس کا unit کیا بنا kilogram meter cube تو یہ اس کا base unit ہے اسی طرح اگر ہم pressure کی بات کریں pressure تو pressure کا unit ہوتا ہے pascal اب اس کا جو basic unit ہے اس کو ہم represent کرتے P سے اور یہ ہوتا ہے force per unit area so force کا unit ہے newton اور area کا unit ہے meter square اب newton پہ deride ہے تو newton برابر ہوتا ہے kilogram meter per second square اور یہاں پہ کیا ہے meter square cancel so kilogram meter second square اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے work so the unit of work is a joule اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں one joule جو ہے the unit of work تو one joule ہوتا ہے newton meter اور newton برابر ہے kilogram meter per second square that is meter so kilogram meter square per second square اسی طرح اگر ہم بات کرے power کی تو power کا unit ہوتا ہے watt اب power کا unit ہوتا ہے watt اور pot برابر ہے w by t تو اس کا unit کیا ہے جول اس کا unit کیا ہے second جول برابر ہوتا ہے newton meter یہ second اب newton برابر ہے kilogram meter per second square and meter second تو یہاں پہ kilogram meter square per second cube تو اب ہم نے یہاں پہ یہ نتیجہ اخرص کیا کہ ہمارے پاس جتے بھی derived unit ہے اگر ہم basic کو convert کریں تو یہ basic unit کے multiplication یا division سے بنتے ہیں اسی طرح بہت سے unit ہے for example speed ہے velocity ہے acceleration ہے charge ہے بہت سے اسی unit ہے جو basic unit کے multiplication یا division derived unit اس کے بعد next جو ہمارا types ہے they are called supplementary unit so supplementary unit کیا ہے اس کے کبھنے type ہے radian کیا ہے steridian کیا ہے plane angle کیا ہے solid angle کیا ہے سو یہ انشاءاللہ ہم next lecture میں discuss کریں گے thank you student